دو ہزار پچاس میں عوام کی مصروفیات ایسے ہوں گی ہوتل والے بھائیاں میرا کھانا لے کر آؤ یہ لو بھائی آگئی ہے روٹی آپ کی بس پوائنسو روپے بل بن گیا بھائی کہاں جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ میں دبائی جا رہا ہوں شام تک واپس آ جاؤں گا چلو میں بھی ساتھ آ جاتا ہوں شام کو میں بھی واپس آ جاؤں گا بیٹا ہاں یہ لے گٹو سودھا لیا ٹھیک ہے لے کے آتا ہوں دوکان والے بھائیاں جلدی میرا سودھا نکالو یلو ہاں بھائی آپ نے آرڈر کیا تھا ان لائن آپ کے بال کاٹنے ہیں ہاں ہاں میرے کاٹنے ہیں جلدی کاٹو مینے امریکہ جانے جلدی کرو میری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی یلو بھائی کٹ گئے ہیں اپنا پیٹی ایم کار تو میں کر دیتا ہوں آن لائن یلو دس ازار میں نے پیٹی ایم کار دیا ہے آپ کو صحیح ہے اللہ حافظ چلو بھائی اگلے گاگ تک جانا ہے بھگاؤ گاڑی ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تجھے ڈاکٹر صاحب کل سے صحیح چال بھی نہیں سکتا ہوں بتا نہیں کیا مسئلہ ہے تیرا بلڈ پریشار بہت لو ہے سبر تجھے دوائی لے کر دیتا ہوں جلدی کرو ڈاکٹر صاحب میں نے تو بہت کام کرنے ہیں ڈاکٹر صاحب میں صحیح سے چال بھی نہیں سکتا کیا کرو آپ میری دوائی کے بعد تو گھوڑے کی طرح دوڑے گا اچھا ڈاکٹر صاحب دوائی کے بعد کوئی پریشاریز کرنی ہے یہ پکڑو پرچی پریشاریز تُو نے روٹی نہیں کھانی چائے نہیں پینی کڑھائیاں نہیں کھانی کچھ بھی نہیں کھانا صرف پاپے کھانی ہے پاپے ڈاکٹر صاحب پاپوں سے تے میرا گزارہ نہیں ہوگا میں تو کمزور ہو جاؤں گا بلکل پاپے کی طرح ہو جائے گا چل دس ہزار میری فیز نکال ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ لو ڈاکٹر صاحب اللہ حافظ ڈاکٹر کی دوائی ہے سرکار گئی ابھی سے